اردوگان جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہونے کے بعد یہودیوں نے آیا صوفیہ مسجد کو میوزیوم میں تبدیل کر دیا مسلمانوں کے دلوں پر یہ بہت گہرہ گھاؤ تھا اسی وجہ سے مسلمان چاہتے تھے کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنایا جائے طیب اردوگان نے آ کر ترکی کو ترقی دی اور اعلان کیا کہ یہودیوں کی طرف سے ترکی پر سو سالہ پابندی کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے وہ اس میوزیوم کو دوبارہ مسجد بنا دیں گے موسیقی انیس سو تائیس سے لے کر دوہزار تائیس تک سو سال پورے ہونے والے تھے اس سے پہلے ہی اس شہر دل مسلم لیڈر نے دوہزار بیس میں آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا خوشی کی بات یہ ہے کہ کل جمعہ کی نواز بھی ادا کی گئی جس میں پوری دنیا سے لوگوں نے بھرپور شرکت کی موسیقی آئیے اب آپ کو طیب اردگان کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرار پاک سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ویؤمنون بما أنزل إليک وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم تیب اردگان کی خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلتے ہیں دوستو ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ